بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کل عمران خان کی جانب سے لانگ مارچ کا اعلان کیا گیا اس لانگ مارچ کا اعلان کرنے سے قبل پریس کانفرنس کے دوران ایک کال شاہ محمود قریشی نے ریسیو کی اس کال پہ کون شخص موجود تھا اور کس کی جانب سے عمران خان اور پی ٹی آئی کو دھمکی دی گئی اس وقت پورے ملک کے اندر اس بات پر بحث جاری ہے شاہ محمود قریشی کی جانب سے اس پر ایک انٹرویو سامنے آیا ہے اس کی تفصیلات ہم آپ کے سامنے رکھیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ یہ کس آلہ ہستی کی جانب سے عمران خان کو کال کی گئی اور عمران خان کی حکومت کو عمران خان کی پارٹی کو دھمکی دی گئی دوسری جانب لانگ مارچ سے متعلق وزیر آزم شہباز شریف مولانا فضل الرحمان اور عاصف عری زرداری کے درمیان اہم ملاقات ہوئی ہے جس میں عمران خان کی جانب سے لانگ مارچ کو ملک دشمن ایجنڈا قرار دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ حکومت کسی صورت انتخابات کی جانب نہیں جائے گی جبکہ عمران خان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا جائے گا ان تمام خبروں کی تفصیلات کیا ہیں اس پر ہم آج کی ویڈیو میں بات کریں گے تاہم ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ناظرین اکرام ایسے وقت میں جب پاکستان کے سر پر بڑے معاشی بوران کا خطرہ منڈلا رہا ہے ملک میں سری لنکا جیسے حالات پیدا ہونے کے خدشات ظاہر کیا جا رہے ہیں معاشی ماہرین اور سیول سوسائٹی کی طرف سے بار بار سیاسی قیادت کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ وہ مل بیٹھ کر اپنے مسائل حل کریں سیاسی استقام پیدا کیا جائے اور مساکہ معیشت کیا جائے ورنہ معاشی بوران بے قابو ہو جائے گا لیکن اس کے باوجود ایسا لگتا ہے کہ ملک میں جاری سیاسی کشیدگی کام کرنے کے لیے فریقین تیار نہیں ہے ملکی معیشت شاید سیاسی مفادات کی جنگ میں سانوی حیثیت اختیار کر گئی ہے کل اعتوار کو چھٹی کا دین تھا لیکن اس کے باوجود دن بر ایسی خبریں چلتی رہیں جن سے سیاسی محاذرائی مزید بڑھتی نظر آ رہی ہے ایک طرف پنجاب اسمبلی اجلاس کے معاملے پر حکومت اور اپوزیشن ایک دوسرے کے خلاف سفارا نظر آئیں کبھی گیٹ بند ہونے اور کبھی کھلنے کے مناظر ٹی وی سکرینوں پر پوری قوم دیکھتی رہی پی ٹی آئی اور قائد لیگ کے ارکان نے سپیکر پرویز الہی کے طلب کردہ اجلاس میں سپیکر کے خلاف جمع کردہ نون لیگ کی تحریک عدم اعتماد ووٹنگ کر کے مسترد کر دی دوسری جانب نون لیگ نے دوبارہ تحریک عدم اعتماد پیش کر دی پنجاب میں وزیراعظم کے صاحبزادے حمزہ شعباز کے وزیراعلا بننے کے بعد سے پہلے ہی فریقین قانونی جنگ لڑ رہی ہیں اور اب پی ٹی آئی کے پچیس راکین الیکشن کمیشن کی جانب سے فارق کیا جانے کے بعد یہ لڑائی مزید تیز ہو گئی ہے گورنر کے معاملے پر بھی صدر اور وزیراعظم میں خطو کتابت جاری ہے وزیراعظم نے سات مئی کو اپنی پارٹی سے تعلق رکھنے والے بلیغو رحمان کا نام گورنر پنجاب کے لیے صدر مملکت کو ارسال کیا تھا تاہم صدر مملکت نے وزیراعظم کی ارسال کی گئی سمری کو مسترد کرتے ہوئے جواب دیا کہ عمر سرفراز چیما اب بھی گورنر پنجاب کے عوضے پر فائز ہیں نئی تقرری کا کوئی جواز نہیں ہے پی ٹی آئی کی جانب سے پچیس مئی سے حکومت کے خلاف لانگ مارچ کا اعلان کیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیئرمین اور سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ اس وقت انتخابات کی راہ میں رکاوٹ صرف آصف علی زرداری ہیں کل پریس کانفرنس کے دوران موصول ہونے والی کال کس کی تھی اس کے بارے میں نہیں بتا سکتا برطانوی نشریاتی ادارے کو انٹرویو دیتے ہوئے شاہ محمود قریشی نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے بھی تصدیق کی ہے کہ اس ٹائم لائن کے اندر جلد انتخابات ممکن ہیں صحافی سے انہیں سوال پوچھا کہ کل موصول پریس کانفرنس کے دوران موصول ہونے والی کال پیغام تھا یا دھمکی شاہ محمود قریشی نے کہا کہ کل موصول ہونے والی کال کس کی تھی نہیں بتا سکتا معاملے پر خاموشی اختیار کروں گا سابق وزیر خارجہ نے کہا کہ آسے والی زرداری جانتے ہیں کہ جلد انتخابات میں ان کو اندرون سندھ کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوگا پوچھاتے ہیں کہ مسلم لیگ نون اقتدار میں رہے اور مشکل فیصلے بھی کرے آسے والی زرداری چاہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کی ساکھ متاثر ہو پوچھاتے ہیں کہ پیپلز پارٹی بغیر کسی سیاسی نقصان کے شریک اقتدار رہے اور وہ آنے والے انتخابات میں اپنے لیے ریائتیں بھی حاصل کر سکے شاہ محمود قریشی نے دعویٰ کیا کہ پیپلز پارٹی کے وفد نے لندن میں مسلم لیگ نون سے پنجاب میں دس رہنماؤں کے لیے سیٹیں مانگی ہیں پنجاب میں سیٹیں مانگنا اس بات کا اطراف ہے کہ اب پیپلز پارٹی پنجاب میں اپنی شکست تسلیم کر چکی ہے دو سیاسی خاندانوں کے اس ملاب سے معیشت کو فائدہ ہے نہ کوئی سیاسی فائدہ ہے پی ڈی آئی کے لانگ مارچ سے متعلق شاہ محمود قریشی نے کہا کہ اتجاد کے دوران ہم اپنے کارکنوں کو سری نگر ہائیوے تک محدود رکھیں گے ان کا کہنا تھا کہ عمران خان نے کرپٹ افراد پر ہاتھ ڈالا تو ان سے تعاون نہیں کیا گیا ہمارا ایجنڈا صرف صاف اور شفاف انتخابات ہیں وزیر داخلہ کے دھمکی آمیز بیانات سامنے آ رہے ہیں قوم نے فیصلہ کر لیا تو جیلیں کم پڑ جائیں گی یہ کتنے لوگوں کو گرفتار کر سکتے ہیں ناظرین اکرام عمران خان خود پشاور سے اسلام آباد کا رخ کریں گے دلچسپ بات یہ ہے کہ تحریک انصاف اپنے اتجاج مظاہروں اور دھرنوں کے لیے پارلیمنٹ کے سامنے ڈی چوک کو غیر معمولی اہمیت دیتی ہے اور جب کبھی بھی حکومت کو چیلنج کرنا ہوتا ہے تو ڈی چوک کا ذکر چھیڑ دیا جاتا ہے مگر اس بات ڈی چوک کی وجہے سری نگر ہائیوے جس کا پرانا نام کشمیر ہائیوے ہے اس کو اتجاج کا مقام چنا ہے جب شاہ محمود قریشی سے اس سے متعلق پوچھا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ اس پر غور و خوض کیا گیا تھا مگر پھر یہ تیہ ہوا کہ ڈی چوک قدرے تنگ مقام ہے جبکہ ہمارا کراؤڈ زیادہ ہے اس وجہ سے سری نگر ہائیوے کو اس مقصد کے لیے چنا گیا ان کے مطابق اب تحریک انصاف صرف سری نگر ہائیوے تک کی اپنے کارکنان کو محدود رکھے گی خیال رہے کہ عمران خان نے اپنی جماعت کے سینئر رانماؤ کے ہمراہ اعتوار کی شام کو پشاور میں اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کرنے کا اعلان کیا تھا اس اعلان سے کچھ دیر قبل عمران خان کی دائیں جانے بیٹھے شاہ محمود قریشی کا فون بجنا شروع ہوتا ہے اس پر عمران خان انہیں یہ فون کال سننے سے منع کرتے ہیں اور فون بند کرنے کا کہتے ہیں مگر اس کے باوجود شاہ محمود قریشی نہ صرف یہ فون کال سنتے ہیں بلکہ اس کے بعد وہ عمران خان کے کان میں یہ کہتے سنائی دیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ پھر آپ کو ٹریک کر دیں گے یہ سن کر عمران خان جواب دیتے ہیں کہ کر لیں کر لیں شاہ محمود قریشی کے مطابق تحریک انصاف سے جڑی ہر بات بیان اور پریس کانفرنس عوام کی دلچسپی کا سبب بن جاتی ہے تاہم جب ان سے یہ سوال کیا گیا کہ عمران خان کے منع کرنے کے باوجود آپ نے جو فون کال سنی وہ دھمکی تھی یا پیغام تو ان کا جواب تھا کہ وہ اس معاملے پر خاموشی اختیار کریں گے ناظرین اکرام لانگ مار سے نبٹنے کے لیے حکومت متحرک ہو چکی ہے وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ خانہ جنگی کی سازش ناکام بنا دیں گے وزیر داخلہ ازرانہ سناولہ کے مطابق تحریک انصاف کو اسلام آباد آنے کی اجازت دینے کا فیصلہ اتحادی کریں گے افرہ تفری پیدا کرنے کی کوشش پر گرفتاریاں ہوں گی ذرائع کے مطابق شہباز شریف کی آصف علی زرداری اور مولانا فضل الرحمان سے دوبارہ ملاقات ہوئی جس میں یہ صورتحال پر غور کر رہے ہیں پنجاب میں پولیس نے پی ٹی آئی کارکنوں کی فیرستیں تیار کرنا شروع کر دی ہیں جبکہ وزیر اعالی حمزہ شہباز نے حکمت عملی سے متعلق آج اجلاس طلب کر لیا ہے وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ عمران خان کو اپنے دور حکومت میں گالم گلوچ کے علاوہ فرصت نہیں تھی کیونکہ عمران خان کو گالم گلوچ کے علاوہ کچھ نہیں آتا وزیر اعظم نے کہا عمران خان اپنے دور اقتدار میں ترقیاتی کاموں کی بجائے مخالفین کو جیلوں میں پہنچانے میں مصروف رہے عمران خان نے ہمارے معاشرے کو تباہ کر دیا جو انہوں نے زبان استعمال کی سارے پاکستانیوں کے سر شرم سے جھک گیا شہباز شریف نے کہا جب میں کوٹ لکپت جیل آیا تو عمران خان لاہور میں تھا عمران خان نے حکم دیا کہ شہباز شریف کو زمین پر سلاو میں زمین پر سو گیا میری کمر میں درد ہو گیا انہوں نے کہا کہ عمران نیازی دن رات نیب پر سوا رہتا تھا عمران خان نے ملک کو تباہی کے دہانے پر پہنچایا اسے خمیازہ بھگتنا ہوگا دوسری جانب لانگ مارچ سے متعلق حتمی فیصلے کے لیے وزیراعظم شہباز شریف کی سابق صدر عاصف علی زرداری اور مولوی فضل الرحمان سے ملاقات ہوئی ہے جس میں ملاقات کے بعد کہا ج گیا ہے کہ یہ ملک دشمن اناثر کی جانب سے ایک سازش ہے جس ایجنڈے پر عمران خان عمل پیرا ہے اس ایجنڈے کو ہم ناکام بنائیں گے کسی صورت حکومت استیفہ نہیں دے گی نئے انتخابات کی جانب نہیں جائے گی بلکہ حکومت اپنی مدد پوری کرے گی اور عمران خان کے اس لانگ مارچ کو ناکام بنایا جائے گا